موسیقی یہ بہرائیس سہر کا وہ علاقہ ہے جہاں بھی سرجن کے دوران ایک بڑا بوال ہو گیا ہماری موجودگی اس وقت اسی علاقے میں ہے اسی اسطحان پر ہے جہاں پر رام گوپال مصرہ کو گولی ماری گئی یہ گھر ہے جہاں پر رام گوپال مصرہ اسی جانکاری مل رہی ہے چڑھ کر جھنڈا لگا رہا تھا اور اسی گھر میں جب یہ سائٹ سے چڑھا ہے واپس آتے سمیں اس کو گولی ماری گئی ہے یہ بگل میں ان کے پڑوسی کا گھر ہے حالاکہ وہ لوگ نہیں ہیں سب پھرار چل رہے ہیں پورے مارکٹ میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے کرفو جیسے استطحیق یہاں پر لگی ہوئی ہے یہاں موجود ہیں پڑوسی ان کے ہم آنکھوں دیکھا حال ان سے جانیں گے اور کوشیز کریں گے جاننے کی یہ ریلنگ آپ دیکھ لیجئے یہ وہی ریلنگ ہے جو اوپر چھپن لگی تھی جھنڈا لگاتے سمیں یہ ٹوڑ گئی ہے یہاں پر موجود ہیں بگل میں پڑوسی آنکھوں دیکھا حال وہ بتائیں گے ہم ان سے جانیں گے کیا کچھ ہوا تھا کیا گھٹنا ہوئی تھی جس نے آج ایک بڑا وکرال روپ لے لیا ہے جو پورے بہرائچ میں پورے دیس میں سنسنی کا ماحول بنا ہوا ہے چچا کیا نام ہے پورے سوال چچا یہ بتائیے جو گھٹنا ہوئی جو بچے کو رام گوپال مصرا کو گولی لگی کون سے گھر میں اس کو گولی ماری گئی تھی یہ ہمارے چھت سے گئے تھے وہ رام گوپال مصرا آپ ہی کہ چھت سے گئے تھے ہمارے چھت سے گئے رہا ہے گولی ہونے چھت پر ماری چھتی پر ماری گئی چھتی پر گولی ماری لیٹنگ کے بقیز چچا یہ بتائیے کیا کچھ ہوا تھا کیا منجر تھا اس برد پہلے سے ہم لگناؤ کے دوالے ہیں تین بجے ہمیں پہنچے ہیں پرساد ہم باتے لگے ہیں کھیلا پچاس کلوں لیا رہا رہا باتے لگے ہیں اور ان کے بعد ہم جلوس کے ساتھے گئے جب دور ہم کدر حدد یہی١ دھرنا لگی ہے یہ پتہ ہے یہاں پر پتھرا ہوا بھائی نہیں ماتا جی کو گری آیا گیا ہے ان لوگوں نے گری آیا ہے یا ہم انہیں کی پروار میں گری آیا ہے کچھ پتھرا ہو باجی بھی ہوئی تھی کچھ اس طرح کا بھی محول تھا ہاں ہاں پتھراو باجی تو بھائی ہے تو جب گولی لگ گئی اس بچے کو رام گوپال کو تو اس کے بعد کیا کچھ دہست یہاں پر تھی کیا محول تھا یہاں کچھ آپ پڑوسی ہیں آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو کیا کچھ تو ہمارے گھر سے لعب آگواب ان کا باہر مطلب مردتا کبست ہمیں مر چکے تھے اس سمیں مر چکے رہا ہے شتے پہ گولی لگی رہے اور مر چکے رہا ہے لیکن تو یہ بتائی سننے میں آ رہا ہے کچھ سیسے وغیرہ کاج کی بوتلیں بھی پھیکی گئی تھی ہاں ہاں تو پر سب شت پر بری ہیں مرے چاچا شروعات کہاں سے اس کی ہوئی تھی کیا کچھ ہوا جو یہ شروعات ہو گئی اس گھٹنا کی موسیم مولا نے ادھا چلا ہی ہے وہی تھی پتراؤ بھوا ہے وہ وہی تھی چالوں بھائی دھرنا جب رکھیں جب بیٹھ گئے تو پپلک بیٹھ گئی تھی روڈ پر جانا نام ہے ان کا جنہوں نے گھٹنا کو انجام دیا اب دل ہمیں پھار چل گئے پھار چل گئے گھر بھر غر بھر اوپس شروعات پھار چل گئے تو مسلم کے کتنے گھرہ سے ہوں گے ٹھے ہزار تو کیا سب ہی اپنے گھروں میں قید ہیں یا سب نکل گئے سب اندر ہیں اس سمیں استتی کیا ہے اگر دیکھا جائے موجودہ ٹائم پر تو کس طرح کی اسططح آپ کے یہاں پر ہے لوگ کیسے اپنا وائپار چلا رہے ہیں اگر کوئی بیمار پڑھ جائے تو کس طرح وہ سواست پرسچنوں لینے کے لئے ایسا ہے پبلک جو انہوں باہر والے سر رکھیں کہ مہاراک نہ جائے ہو بھائی ایسا ہے باہر والے جو انہوں ہیں اگل بگر والے جو انہوں دہنے باہر کے کلو دیو کلو میٹر والے ہیں تو تین دن سے یہ باہر چل رہا ہے کیسے آپ لوگ رہے رہے ہیں کھانا پینا کیسے کھا رہے ہیں تو ہم رات میں نائے رہنگر رات میں نہیں تھے آہا رات میں نہیں تھے تو اب کیسے سب بیرسہ چل رہی ہے گھر اب یہ پروار بھی نہ ہوا ہے پروار دیو کلو میٹر ہوا پہ ہے تو وہاں پر پروار ہے اچھا اور بھی پروار یہاں مارکیٹ میں ہوں گے سب کیسے گزر بسر کرنا ہے ایسے ہی گزر بسر جسے ہم سب تری صحیح سے کر رہا تھا تو ساتھیوں میں ایک بار کامرامین سے کہوں گا دکھا دیں یہ وہی ریلنگ ہے اسی ریلنگ کو رام گوپال مصرہ نے توڑا تھا اور یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں گھر کا اسی راستے سے ہوتے ہوئے وہ اندر گیا تھا اس کے بعد اس کے سو کو جب اس کو گولی لگ گئی اسی راستے سے اس کو واپس لائیا گیا ہے میں ایک بار کامرامین سے کہوں گا دکھا دیں یہ جو گھر ہے عبدال حمید کا جہاں سے بتایا جا رہا ہے جہاں پہ گولی ماری گئی ہے یہ وہی گھر ہے جو آپ جھنٹا دیکھ رہے ہیں اسی جھنڈے کو لگانے کو لے کر بوال ہوا تھا اب یہاں پر پوری مارکٹ میں کرفو جیسی استطی ہے پولیس پل یہاں پر تینات ہیں ادھیکاری تینات ہیں پوری گاریاں لگی ہوئی ہیں پورا سنناٹا پسرا ہوا ہے کوئی بھی گلی آپ کو ایسی نہیں دیکھنے کو ملے گی جہاں پر سنناٹا نہ پسرا ہو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہرائج کا یہ ویسرجن کا جو بوال ہے کب سانت ہوتا ہے بہرائج کے مہاراجگن چھیتر سے لوکل ایٹین کے لیے بین موبال میکی کی ریپورٹ ہے